ناظرین میں ہوں قرآن بلوچ آپ سب کو عید مبارک ہو اور امید ہے کہ آپ لوگ نے خوشید منعی ہوگی اپنے بچوں کو ساتھ خاندان کے ساتھ ہم اب پھر سے اپنے روٹین میں آگئے ہیں تو جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں واج کریں اور شیئر کریں اور اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریں تو آج میں دو موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا اور وہ اس کی ڈیویلیمنٹ یہ عید کے دنوں میں پچھلے دو چار دنوں میں ہوئی ہیں ایک یہ ہے کہ وفا کی حکمت نے ایک نیا پندورا باکس کھولا ہے وہ پندورا باکسی ہے کہ ایک متنازع ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اٹانی جنرل کے سربراہی میں جناب خالد جاوید کے سربراہی میں اور یہ بارہ رکنی کمیٹی ہے یہ متنازع کمیٹی ہے اور یہ بنائی گئی ہے پانی کی تقسیم کے حوالے سے انیس سو اکانوے میں جب نائنٹی پانی کا اکارڈ ہوا اس کے بعد یہ جو پانی کی گتھی ہے وہ نہیں سلجھ رہی ہے اس کی تقسیم کی جھگڑے جاری ہیں سندھ میں پنجاب میں باقی صوبوں میں بلوستان کو بھی شکایتیں ہیں اور وفا کی حکمت نے یہ طرز عمل اکتیار کیا ہے کہ کمیٹی پہ کمیٹی بنائیں اور یہ معاملہ حل نہ ہو اور صوبے لڑتے رہیں اور وفا کی حکمت اس کے مزے لے اور ان صوبوں کو لڑاؤ تقسیم کرو کے بنیاد پر اپنے من مانی کرے اور فیصلے کرے ارسا نے ارسا نے ایک دوہزار چار میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ تھری ٹیئرز فارمولہ کے تقسیم ہو جو نائنٹی ون اکارڈ ایک ان سو اکانوے اکارڈ کے معاہدے کے خلاف فرزی تھی لیکن اس کے باوجود کیونکہ چنل پرویز مشرف کا دور تھا وہ تھری ٹیئرز فارمولہ ہے وہ چلا اور ابھی تک چل رہا ہے پچھلے دور حکومت میں مسلم نون کے دور حکومت میں جب سندھ نے اس کے خلاف شکایت کی تو اس وقت کے وزیراعظم شاید تھا کان آباسی نے اس وقت کے اٹانی جنرل کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی اور اس کو یہ ذمہ داری دے دی گئی تھی کہ وہ پانی کے تقسیم کے حوالے سے اپنی سوفارشاد دی اس کمیٹی نے اپنی سوفارشاد دی وہ سی سی آئی میں پیش ہوئی اب موجودہ حکومت کو بھی یہ خیال آیا کہ اس پر مزید ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ بھی اٹانی جنرل کی سربراہی میں اور اس کی جو اس کا نوٹیفکشن ہے وہ منسٹری آئی پی سی بین سوبائی رابطہ وزارت نجاری کی ہے اور اس کی جو وفاقی وزیر ہیں وہ ڈاکٹر فارمیدہ مرزا ہیں اس کا تعلق سندھ سے ہے اس میں حیران دو چار چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہوں ایک تو کوئی بھی آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کمیٹی متنازہ ہے اور اس سے کچھ نہیں ملنا ٹائم پاس ہے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے ابھی بھی ٹائم پاس ہی ہوتا رہے گا شاید ٹائم پاس بھی نہ ہو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کے ذریعے سی سی آئی میں یا اس کمیٹی کے جو بھی ایک فارمیشن ہے اس کے ذریعے سندھ کو مزید اپنے پانی کے جو شیئر ہے یا اس کا جو موقف ہے اس سے اس کو ہٹائے جانے کے یہ تیاری ہے اور یہ کوئی اچھا شغول نہیں ہوگا کسی صوبے کے لیے اگر کسی چھوٹے صوبے کے لیے موجود حالات میں اس کا جو اگر شیئر ہے اس میں کٹ لگایا جائے یا اس کے موقف کو طاقت کے زور پر اسے ہٹایا جائے تو یقینی طور پر یہ ریاست کے لیے اور اس کے اتحاد و اتفاق کے لیے کوئی مناسب عمل نہیں یہ متنازہ کیسے ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر فارمیدہ مرزا سندھ سے اس کا تعلق ہے اس نے یہ کمیٹی کی فارمیشن کی ہے یہ بارہ رکنی کمیٹی بنی ہے اس میں چار اصوبوں کی جو نمائند کی ہے اس میں کوئی توازن نہیں ہے اب اٹارنی جنرل جناب خالد جاوید صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے بارہ رکنی نہیں اس میں چار اصوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی نمائندے ہوں گے اگر اس کو دیکھا جائے تو جناب خالد جاوید کا تعلق بھی سندھ سے ہے ایک وہ ہو گیا ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہو گیا اور ایک اس میں اسپیشل سیکیٹری ٹیکنیکل سندھ اسلام انساری کو شامل کیا گیا ہے تو یہ ہو گئے ٹوٹل تین میمبران اب ایک تو یہ ہے کہ اس میں توازن نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے وزیر کی سربراہی میں جو وزار پر چل رہی ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جس میمبر کو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں کیا ابھی تک وہ اپنی پوسٹ پر قائم بھی ہے یا ریٹائر ہو چکا ہے جناب اسلام انساری صاحب جو اسپیشل سیکیٹری ٹیکنیکل سندھ تھے وہ پچھلے دنوں ریٹائر ہو گئے لیکن اس کے باوجود پچھلے ہفتے اس وزعے آئی پی سی منسٹری نے جو نورٹیوشن کیا اس میں جناب اسلام انساری کو اس کو یہ شامل کیا گیا آج میری اس سے بات ہوئی تو وہ خود حیران تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں اب گھر بیٹھا ہوں اور وہ سنا ہے کہ یہ کمیٹی بنائی گئی ہے اور نہ فیڈل وفا کی حکومت کی طرف سے مجھے اعتماد میں لیا گیا ہے کہ میں اس کمیٹی کا امیمبر ہوں نہ سندھ حکومت کے طرف سے مجھے اعتماد میں لیا گیا ہے کہ میں اس کمیٹی کا امیمبر ہوں اب اگر یہ سندھ حکومت مجھے کوئی ذمہ واری دے گی تو پھر میں کمیٹی کے جلاس میں شرکت کر سکوں گا لیکن آج تیس تین تاریخ ہے ابھی تک مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ مجھے اس کمیٹی میں شرکت کرنا ہے نہیں کرنا یہ کمیٹی کیوں کیوں بنائی گئی اس کے میں بات میں بات کروں گا تو اس کمیٹی میں باقی جو میبران ہیں پنجاب سے پنجاب کا ایڈوکیٹ جنرل ہے جوائن سیکیٹری وزارت عابی وسائل مہر علی شاہ صاحب ہیں اگر ان کو دکھا جائے تو ان کے ان پنجاب کی نمائندگی یا پنجاب دو میسائل رکھتے والے دوستوں کی یا بیروکیٹس کی نمائندگی چار ہے بولوچستان کے صرف اس میں دو میبران ہیں ایک ایڈوکیٹر جنرل ہے بولوچستان اور دوسرا ہے جناب چیف ایجنیر ایریگیشن سسٹم بولوچستان شیئر افغان صاحب سندھ تین میبران، پنجاب چار میبر، بولوچستان صرف دو میبر اور باقی جو ہیں ایڈوکیٹر جنرل کے پی کے اور سیکیٹری ایریگیشن ڈپارمنٹ کے پی کے ایریگیشنل ایڈوکیٹر جنرل بیرسٹر کاسم یہ کے پی کے سے ہیں منا تین کے پی کے ہوئے ہیں تو آپ ایک اتنی متنازع ایشو پہ کامیٹی بنانے جا رہے ہیں وہ بھی آپ متنازع کامیٹی بھی متنازع بنا رہے ہیں اس میں نمائندگی بھی آپ کی متنازع ہے آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں جو آپ لوگ نامزد کر رہے ہیں وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں نہیں یہ ہے ہماری ای پی سی کی صورتحال اور یہ دکٹر فرمیدہ مرزا صاحبہ کا تعلق سندھ سے ہے اور اس کو پتہ ہے کہ پانی سندھ کے حوالے سے کتنا حساس ایشو رہا ہے اب یہ کامیٹی کیا کرے گی یہ کامیٹی پانی تقسیم کے حوالے سے سفرشات دے گی اس کو سی سی آئی کو سی سی آئی کے اجلاس کب ہو رہا ہے سی سی آئی کے اجلاس چھے آگست ہو رہا ہے اس میں پانی تقسیم کے حوالے سے سابق جنرل انور منصور نے جو سفرشات پیش کی تھیں اس کا جائزہ لینا ہے اور اس کے ساتھ جو موجودہ کامیٹی ہے اس کے سفرشات اس میں دیکھیں تین تاریخ تک اس کامیٹی کے کوئی ٹی وار جاری نہیں ہوئے ایک میمبر ریٹائرڈ ہے جس کو کوئی پتہ نہیں ہے باقی میمبران متنازہ ہیں چھے تاریخ کو سی سی آئی کا اجلاس ہے تو یہ کامیٹی کیا لائے گی وہاں سفرشات اگر لائے گی بھی تو تو جو چھوٹے صوبے ہوئے ان کی نمائندگی ان کا ووٹ کس طرح ہوگا چار میمبر اگر ایک صوبے سے ہوں باقی ایک صوبے کے دو میمبران ہوں باقی کے پی کے اور سندھ کے تین تین میمبران ہوں تو اگر ڈیسیشن ہو جائے تو ڈیسیشن تو یہیں واضح ہے تو پھر کامیٹی بنانے کیا ضرورتی یہ صورتحال یہاں نہیں ہے یہ صورتحال سی سی آئی می بھی ہے سی سی آئی می نمائندگی سندھ کی نمائندگی صرف دو میمبران ہیں سی ایم سندھ مرادر شاہ اور ڈاکٹر فارمیدہ مرزا منسٹر آئی پی سی تو سندھ کو آپ کیا دینے جا رہے ہیں کیا ایک مزید جو ایشو ہے اس کو صوبوں کو مزید لڑوانا چاہتے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے یا تو اس کمیٹی کے ذریعے سندھ کا جو حق ہے پانی کا وہ چھیننی کی تیاری مزید تیز کر دی گئی ہے اور تیز ہو گئی ہے یا تو دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں دو چیزیں یا تو سندھ سے یہ چیز جو اس کا پیرا ٹو والا جو موقف ہے اس کو ہٹایا جائے گا اور طاقت کے بل بوتے پہ ووٹ کے طاقت کے بل بوتے پہ یا تو اس ایشو کو کھڑے لائن لگایا جائے گا کہ یہاں پاکستان میں ایک روایت ہے کہ جسی چیز کو کھڑے لائن لگانی ہے تو ایک کمیشن بنا دو ایک کمیٹی بنا دو اب یہ کمیٹی جائزہ لے گی جو سابق عطانی جنرل انور منصور صاحب نے جو فرشات کی تھی اس کا وہ کمیٹی بنی تو مسلم اللہ کی نون کے دور میں تھی عطانی جنرل انور منصور صاحب کے سربراہی میں لیکن انہوں نے سفرشات موجودہ حکمت کے دور میں جناب عمراد خان کے دور حکمت میں سی سی آئی میں پیش کی تھی اس میں انہوں نے دو تین چیزیں مین چیزیں کہیں تھی ایک تو یہ انہوں نے یہ سفرش کی تھی اور یہ نشاندہی کی تھی کہ پیرا تھری ٹیئرز فارمولا یا تین رخی جو فارمولا ہے پانی تقسین کا وہ اکارڈ کے خلاف ہے اکارڈ کے روح کے خلاف ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اکارڈ انیس سو اکانوے کے اکارڈ کے تحت ملک میں ایک سو چودہ ملین ایکر فٹ پانی موجود ہے یا نہیں ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اگر وہ پانی موجود ہے تو اکارڈ ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے تیسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ اگر پانی موجود نہیں ہے تو اس پانی کی اویلبلٹی کو موجودی کی کو یقین بنانے کے لیے ڈیم بنائے جائے اور پانی تقسیم کے لیے جو ہے تیلی میٹری سسٹم نافذ کیا جائے اگر یہ ساری چیزیں ایک اٹانی جنل کے سرپراہیمی کامیٹی سفارشاہ دے چکی ہے تو اب تو مرحلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس میں عمل درامات ہونا چاہیے تھا نہ کہ ایک مزید متنازہ کامیٹی بنانے کی ضرورت تھی لیکن یہ کامیٹی بن گئی اور دوسری تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ کامیٹی بنائی گئی ہے اس میں عرصہ کی کوئی نمائنگی نہیں جو مین اسٹیک ہولڈر ہے جس کے ذمہ داری پانی کی تقسیم ہے صوبوں کی اور انیس سو اکانوے پہ عمل درامت ان کی ذمہ داری ہے اور پانی کی منصفانہ تقسیم ان کی ذمہ داری ہے لیکن وہ مین اسٹیک ہولڈر اس میں شاملی نہیں ہے اس کو بلائی نہیں گیا ہے اب جو سی سی آئی کی جو میٹنگ ہے چھے والی اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پانی تقسیم کے حوالے سے سابق اٹالیجنل کی ریپورٹ کا جائزہ لینا ہے اور ٹیلی میٹری سسٹم جو ابھی کنٹرول شلہ ہے متنازہ ہے جس پہ ایک پھڈا چل رہا ہے اور اس یہ پھڈے کی نویت وزارت آبی وسائل اور عرصہ میں اب جنگ کی صورتحال اکتیار کر چکی ہے اس پہ میں سے الگ سے پروگرام کروں گا اور شاید جلد ہی کروں اور تیسری چیز کنٹرول متنازہ جو سی جے لنک کے نال ہے چشمہ جہلم لنک کے نال ہے اس پہ ہائیڈرو پاور کا پروڈجکٹ بھی سی سی آئی کے اس اجلاس کے ایڈرنمی شامل ہے جس پہ بھی سندھ کو اتراز رہے ہیں اور پچھلے سی سی آئی کے اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا معاملے کا وابدہ جائزہ لے کے سفارشاد دے گی کہ یہ چیز کس طرح کرنی ہے کیونکہ سندھ کو یہ جو منصوبہ ہے اس پہ اترازات ہیں اور اس کو یہ قابل قبول نہیں تو یہ ایک جھگڑا تھا جو میں نے جس کا ذکر کیا کہیں بھی کوئی چیزیں سلجتی نظر نہیں آ رہی ہیں نہ وزارتیں سلجاننے چاہتی ہیں نہ وفا کی حکومت نہ سی سی آئے اور تو اور چھوٹے سبوں کے سے تعلق رکھنے والے جو گزرا ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ ایسے چیزیں ہیں نفسی وسائل کی تقسیم پانی میدنی وسائل یہ چھوٹے سبوں کی زندگی اور موت کے مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود اگر وہ وزیر یہاں وفاق میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں کہ چھوٹے سبوں کو کیا اشوہ دوسری میں بات یہ کر رہا تھا وہ کہ وزارت پانی آبی وسائل اور عرصہ میں جو ٹیلی میٹری ایشو پہ جھگڑا ہے وہ ایک جنگ کی صورت تعلق تیار کر گئی ہے اس پہ پروگرام کرنا ایک الگ سے ٹاپک ہے دوسری تیسری چیز جو میں یہ اسی موضوع کے حوالے سے یہ اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عرصہ میں سندھ کے ممبر ریٹائر ہو رہے ہیں ابھی اس کے ممبر ہیں سید مزارل شاہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تقریباً بائس آگسٹ کو اور یہ اس کا تیسرا ٹینور ہے اور وہ اب اس وقت چھٹی پہ سندھ گئے ہوئے اور چوتھی مطبع تھری ٹینور ٹینور مطلب تین نو سال وہ عرصہ میں سندھ کے ممبر رہے ہیں اور مزید ایک ٹینور کے لیے تین سال کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارنے مارنے سندھ گئے ہوئے ہیں میں نے آج اسے بات کی ہے اسے میسیج کیا ہے کہ میں اسے اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اس کا موقف لوں کہ وہ نو سال یہاں رہا ہے تو سندھ کو کیا ملا لیکن وہ میرے فون لائن پہ نہیں آئے انہوں نے ویڈسیج بھی دیکھا لیکن اس نے ردعمل ظاہر نہیں کیا میرے ذرائع کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے عرصہ میں سندھ ممبران کے لیے تین نام پینل بھیج دیا ہے جس میں ایک مرتبہ پھر سیر مظہر علی شاہ شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خالد حیدر میمن صاحب اس میں جو کمیٹی جو پینل میں شامل ہے اور ظاہر جونلیو صاحب اس میں شامل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وفا کی حکومت ان تین میں سے کس کو عرصہ میں سندھ کا میمبر نامزد کرتی ہے کیونکہ سندھ حکومت نے یہ سفرشات پینل کے صورت میں بھیج دی ہیں اس میں ایک مرتبہ پھر ٹاپ آفتی نیم ہے اسے مظہر علی شاہ کا دوسرے نمبر پہ خالد حیدر میمن صاحب ہے اور تیسری نمبر پہ ظاہر جونلیو صاحب تو اب دیکھتے ہیں کہ وفا کی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن یہ جو پانی کے حوالے سے اٹانی جنل کی سربرائی میں جو کمیٹی بن رہی ہے اس کے حوالے سے تو کچھ مجھے دکھائی نہیں دے رہا میرے خیال میں وفا کی حکومت نے وزارت آبی وزارت آئی پی سی ایک نئے اپنڈور آباکس کھولا ہے پانی تکسین کے حوالے سے اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے لیکن اس کو ایک مزید کھڑے لائن لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ چھے تاری کو اس حوالے سے سی سی آئی میں کیا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو ملاقاتوں کی اگلے پرورام میں تب تک اجاز دیجئے گا لابد